بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان سرب جلد اول سے آج ہم پڑھیں گے ستائیسوہ سبق وزن لفظوں کو تولنے کے لئے علم صرف والوں نے فاعین لام کو پائمانہ مقرر کیا ہے جو وزن کہلاتا ہے کہہ رہے کہ علم صرف والوں نے جو پائمانہ بنا ہے فاعین لام تو ان کے ذریعے وہ وزن کر لیتے ہیں یعنی اوزان جو ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں فا کلمہ کون ہے عین کلمہ کون ہے اور لام کلمہ کون ہے یہ فاعین اور لام کے ذریعے ہوتا ہے اب چلے ہم آگے پڑھ لیتے ہیں جیسے فا کلمہ وہ حرف ہے جو فا کے مقابل واقع ہو اب جو حرف فا کے مقابلے میں ہو اس کو ہم فا کلمہ کہیں گے اسی طرح عین کلمہ وہ حرف ہے جو عین کے مقابلے واقع ہو اس کے بعد لام کلمہ وہ حرف ہے جو لام کے مقابل واقع ہو ابھی آپ سمجھو گے جیسے زربہ اب دیکھیں اس زربہ کو اس کو جب ہم اس کے ساتھ تو لیں گے فا عین اور لام کے ساتھ تو ذات جو ہے یہ فا کلمہ ہے اور یہ جو را ہے یہ عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے یعنی اس اعتبار سے یہی کہہ رہا ہے کہ جیسے زربہ فعالہ کے وزن پر ہے پس ذات کیا ہے فا کلمہ ہے را عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے یہی جو میں ابھی کہہ رہا تھا آپ سے اس کے بعد حرف اصلی وہ حرف ہے جو وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابل واقع ہو کہہ رہا ہے کہ یہ حرف اصلی وہ حرف ہے جو وزن کرنے میں فا عین لام کے مقابل واقع ہو یعنی جو ان کے مقابل واقع ہوگا وہ حرف اصلی ہوں گے فاعین اور لام کے مقابل جب ہم ان کو تو لیں گے ان کے ساتھ جیسے دیکھیں نصرہ فعالہ کے وزن پر ہے اب نصرہ کس کے وزن پر ہے فعالہ کے وزن پر اس میں سب حروف اصلی ہیں اس میں سب حروف اصلی ہیں چونکہ جب ہم اس کے ساتھ وزن کر لیتے ہیں تو یہ برابر اس کے وزن پر آتا ہے جیسے نون ساد اور را نصرہ فاعین اور لام جب ہم اس کے ساتھ تو لیں گے تو اس میں بھی تین حرف ہے اس میں بھی تین حرف ہے یہی کہہ رہے ہیں اور اس میں سب حروف اصلی ہے چونکہ اس میں پھر سب کیوں گے حرف اصلی ہوں گے کیونکہ نون فا کے مقابلے سواد آئین کے مقابلے اور را لام کے مقابلے واقع ہے یہی کہہ رہے تھے نون فا کے مقابلے سواد آئین کے مقابلے اور را لام کے مقابلے میں اس کے بعد ہے حرف زائد وہ حرف ہے جو وزن کرنے میں فا آئین لام کے مقابل واقع نہ ہو اس کو ہم حرف زائد کہیں گے یعنی جو فاعین اور لام کے مقبل میں وقت ہے نہ ہو تو اس کو ہم حرف زائد کہیں گے جیسے اکرامہ اب دیکھئے اس کو جب ہم تولیں گے افعالہ کے وزن پر اکرامہ افعالہ اب فاعین اور لام کیا ہے ہمیں اصلی حروف ہے اس کے بعد جو یہ حمزہ آ گیا تو یہاں پر حمزہ کیا ہے یہ زائد ہے اصل میں ہم نے بھی پڑھ لیا تھا کہ فاعین اور لام کیا ہے حرف اصلی ہے تو اب یہ حمزہ جو ہے اس میں یہ کیا ہے زائد ہے اب ہم اکرامہ کو جب تولیں گے اب اس سے پتا چلتا ہے اس میں بھی حمزہ کیا ہے زائد ہے یہ کاف را اور میم اصلی ہے آیا سمجھ میں کہ وزن پر ہے اس میں علف زائد ہے یہی کہہ رہے ہیں یعنی یہ اصل میں افعالہ ہے اس میں حمزہ زائد ہے اب ہم اکرامہ کو اس پر تولیں گے تو یہاں پر بھی حمزہ زائد آ گیا کاف را اور میم کیا آ گیا اصلی حرف آ گیا حرف اصلی کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں کہہ رہے ہیں کہ اس اعتبار سے حرف اصلی کے اعتبار سے فیل کی دو قسمیں ہیں ایک تو ہے سلاسی اور ہے ربائی جیسے سلاسی وہ فیل ہے جس میں اصلی حرف تین ہو اس میں تین حرف کیا ہونے چاہیے اصلی ہونے چاہیے جیسے نصارہ یہاں پر ہے اس میں تمام جو تین حرف ہے یہ اصلی ہے اس میں نون بھی سواد بھی اور رابی تو مدد کی اس نے اسی طرح ہے ربائی وہ فیل ہے جس میں اصلی حرف چار ہو جیسے دہ رجا اس میں یہ جو دہ رجم ہے یہ دال بھی اصلی ہے اور حابی اور رابی اور جیم بھی اصلی ہے اب اوپر آپ نے سمجھ لیا ہو گیا افعالہ جو ہے اس میں حمزہ یہ جو زائد ہے اسی طرح اکرمہ میں پھر کیا ہو گیا زائد حمزہ زائد ہو گیا کاف را اور میم اصلی ہو گیا اب اس اعتبار سے پھر انہوں نے دو یہاں پر نکل کیے ہیں دو ان کی قسمیں ہیں ان کو آپ رٹ لے چونکہ یہ آپ کو سرپ میں بہت فائدہ دیں گے تو چلے یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق